ہلو دوستو اسلام علیکم منزل اکیڈ میں یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے منزل اکیڈ میں یوٹیوب چینل آپ کی جو منزل ہے چاہے ریٹ اگزام ہو چاہے سیٹیٹ اگزام ہو چاہے اردو کا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہو اس کے اندر جو آپ کے اردو کا پاتھے کرم جو ہوتا ہے اردو کا جو سیلیبس جو ہوتا ہے اس پاتھے کرم کو پورا کرنے کے لیے ہم لگتار پریاثرت ہیں اور اور ابھی ہمارا جو پاتھے کرم چل رہا ہے اردو کوئیت کے اندر آپ کے جو نصر و نظم کے کچھ ٹوفیق ہیں جو سیلیبس میں اس کو ہم بلکل باریکی سے بلکل آسان زبان میں ایکے کر کے پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے والے جو کلاس ہوئی تھی وہ ہماری اردو سناف و نظم کے اندر نصر و نظم کا جو نظم کا جو پارٹ ہے مرسیہ اس کی کلاس ہماری پوری ہو چکی ہے اور اس پہ کس طریقے سے سوال آتے ہیں کس طریقے سے سوال بنتے ہیں اپ کے ایکزام کے پوائنٹ او فیو سے وہ سوال میں آپ کے آج کے اس ٹوپک آج کے ویڈیو میں لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے برائے مہربانی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ اس سے پہلے جو مرسیہ لکھا ہوا ویڈیو جو اپلوڈ کیا ہے جو وشی ورستو اس کو آپ اچھے سے پڑھیں اور اس کے بعد میں ہی اس ویڈیو کو اس پیپر کو حل کرنے کی مہربانی کریں انشاءاللہ آپ کو پورا یہ پیپر بالکل آسان جوان میں آپ خود کر پاؤ گے تو بینہ دیر کی شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے مرنے والے شخص پر اظہار تعذیت کس صنف سخن میں کی جاتی ہے کہنے کا مطلب جو مرنے والا شخص ہے اس کے اظہار پر اس کے خیالات پر جو اظہار کرنے والے صنف ہیں وہ کونسی ہے مرسیہ ہے قصیدہ ہے یا نظم ہے یا ربائی ہے تو قصیدے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ کسی کی مدہ کی جاتی ہے تعریف کی جاتی ہے توہین کی جاتی ہے اور نظم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ مرنے والا نہیں ہوتا ربائی کے اندر تو صرف چار اشار ہوتے ہیں اور اس کی وشی ورستو بھی مرنے والے سے سممندت نہیں ہوتی تو اس کا رائٹ آنسل آپ کے کیا ہو جائے گا مرسیہ ہو جائے گا مرسیہ عربی کے کس لفظ سے بنا ہے رسا سے بنا دیکھو ساتھی ہے بہت اچھا سوال ہے یہاں پر رسا اور یہ رسوائی یہ رسائی اور یہ رسا دیکھو یہ بھی رسا ہے اور یہ بھی رسا صرف سین اور سے کا فرق ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ویڈیو بنائے ہوگا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس طریقے سے رسا تو یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اس میں آپ کی کنفیوز نہیں ہونا آپ کو تو مرسیہ جو ہے وہ عربی زبان کے کس لفظ سے بنا ہے تو اس کا رائٹ آنسور آپ کی کیا ہو جائے گا رسا سے سے یاد رکھنا ساتھیوں سے سے آپ کو شین سے یاد نہیں رکھنا ہے یہ سوال بنتا ہے اگزام کے اندر آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے تو رسا کا معنی کیا ہے رسا کا معنی کیا ہے احوزاری کرنا خوشی منانا ہنسنا یا بات کہنا تو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے احوزاری کرنا کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں ماتم کرنا اگر آپ کے یہ نہیں آتا آپشن میں ماتم تو اس کے جگہ احوزاری آ جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کس صرف میں عموماً واقعات کربلا اور امام حسین کے شہدت کا بیان کیا جاتا ہے یہ آپ کو میں نے ویڈیو میں اچھے سے بتا بھی دیا ہے تو اس کا رائٹ انسل ہو جائے گا مرسیہ قومی رہنما عدیب فنکار اور عزیزوں کو مرنے پر جو قصیدے لکھے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے شخصی مرسیہ ایک ہوتا ہے روایتی مرسیہ روایتی مرسیہ کے اندر تو ہم نے آپ کو پتا ہے امام حسین رحمت اللہ تعالی اور ان کے شہدائے کربلا ہیں جو بھی ان کے اوپر جو لکھا جاتا ہے مرسیہ وہ تو ہوتا ہے روایتی مرسیہ اور شخصی مرسیہ کسی ویکتی ہے کسی شخصی ہے کسی انسان کو پھر لکھا جانے اولا مرسیہ وہ شخصی مرسیہ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے قومی رہنما عدیف انکار اور عزیزوں کے مرنے پر جو قصیدے لکھے جاتے ہیں تو اس کا ریٹی انسر ہو جائے گا شخصی مرسیہ اب یہ کرم بہت اچھے سے یاد رکھنا آپ کو مرسیہ کے ابتتائی اجزہ کون ہے میں نے آپ کو مرسیہ کے آٹھ اجزہ ترقیبی بتائے تھے حالانکہ کئی کتابوں میں نو دیئے ہوئے ہیں لیکن جو دعا والا جو انتیم جو نو نمبر دیا وہ بین کا ہی پارٹ ہے جو آپ کے آٹھ نمبر بین جو اجزہ ترقیبی اسی کا اپارٹ ہے دعا کیونکہ جب بین کے اندر ان کے گروالے جب شہید ہو جاتا ہے کوئی مجاہد تو ان کے شہید ہونے والے ان گروالوں کے حالات کو دیکھ کر شاید اس میں دعایا کلام جو شہدہ ہے جو شہید ہوا ہے اس کے لئے دعایا کلام بیان کرتا ہے تو آپ کو ایوے سے کوئی فکس آنکڑا تو نہیں پوچھیں گے کبھی کہ وہ آٹھ ہیں یا نو ہیں لیکن آپ کو آٹھ ہی یاد رکھنا ہے اجزہ ترقیبی اور اس کا بھی کرم یاد رکھنا ساتھ ہے پہلے کیا آئے گا تو پہلے آپ کو پتا ہے پہلے آئے گا اس کا رائے دانسور ہے چہرہ سراپا رخصت اور آمد چہرہ سراپا رخصت اور آمد اس کے بعد والے کرم بھی آپ کو یاد رکھنا ہے رجز ہے رزم ہے اور شہادت ہے اور بین اور دعا ہے اس کا آگلا بھی کرم آپ کو یاد رکھنا ہے رجز رزم شہادت بین دعا کس کے اجزائے ترقی بھی ہیں ایک ہی بات ہے وہ بھئی جیسے آپ کو کرم یاد رکھنا تھا اس میں اپنے رخصت آمد تو آمد کے بعد میں اگلا جو سیریل ہے سیریل کرماک ہے کرماک سیریل ایک طریقے سے کرم کے نصار تو آمد کے بعد میں رجز آئے گا پھر رجزم آئے گا پھر شہادت آئے گا اور بین اور دعا آئے گا تو یہ کس کے ہیں مرسیہ کے ہیں اگلا سوال ہے مرسیہ نگاری میں سب سے عالی مقام کس شاعر کا ہے مرسیہ نگاری میں تو یہاں پر اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا انیس رائیڈ آنسر کیا ہو جائے گا انیس وجہی گواسی نسرتی محمد قلی کتب شاہ نے مرسی لکھے ان کا تعلق کہاں سے تھا انہوں نے جتنے بھی مرسیہ لکھے ہیں تو محمد قلی کتب شاہ یہ تو آپ تو رٹھ لو بلے محمد قلی کتب شاہ گواسی نسرتی ان کا یہ چاہے آپ کے قصیدے میں ہو چاہے غزل میں ہو چاہے نظم میں ہو تو ان کا تعلق کس سے ہوگا یہ دکین سے تعلق ہے ان کا ھیک ہے ان کا کہاں سے تعلق ہے دکین سے سودا خلیق زمیر عنیز دبیر کا تعلق کہاں سے ہے تو ان کا تعلق شمال ہند سے تو آپ تو ان کو دماغ میں اس طریقے سے سیٹ کلو جیسے یہاں پر اس سائر آپ بنا لوں دکین ٹھیک ہے اور اس سید بنا لوں آپ شمال یا اس طریقے سے کر لو جیسے اوپر شمال بنا لو ادھر دکن بنا لو تو ادھر آپ کے جو بھی نام ہیں سودا، خلیق، زمیر، انیسر یہ شمال والے ڈبے میں لکھ دو اور وجہی، غواسی، نسرتی، کلی، کتب شا آپ کے کیا ہے کہ سارے کنفیوز ایک جگہ ہی کے لئے لوجائیں گے اس طریقے سے دو ڈبے بنا لو جو اوپر سائیڈ وہ شمال ہو جائے گا نیچے کے سائیڈ وہ دکن ہو جائے گا تو اس میں چاہے غزل ہو چاہے کسیدہ ہو تو آپ کو ایک جگہ یاد رہ جائے گا کہ بھی یہ دکن کے اور یہ شمال کے ہیں اردو مرسیہ کا سنہرہ دور کہلاتا ہے بہت اچھا سوال ہے تو انیس اور دبیر کا اس کا رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا انیس اور دبیر کا تین نمبر اپشن میدان کربلا میں شہادت پانے والے مجاہد کے اوساف بیان کیے جاتے ہیں اوساف سراپا کے اندر صرف اس کے اوساف اس کے کریکٹرز کے عادت ہیں اس کے جو بھی اچھائی پن ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس نے اس سے پہلے کیا کیا ہے وہ سب اس میں بیان کیا جاتا ہے سراپا میں رخصت میں تو وہ یود کے لئے روانہ ہوتا ہے اور حمد کے اندر آپ کو پتا ہے اس کے جو مین شائر جو ہے وہ اس کے اندر جو جنگ کا جو نقشہ ہے وہ کھینچتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور چہرہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر عام طور پر جو موسم حال ہے یا گرمی کے شدت یا صبح شام کا جو منظر ہے ان سب کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا مجاہد یزیدی فوج سے جنگ لینے کے لئے روانہ ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں روانہ کا مطلب آسان بہت سامن ہے بس یوں ہی سمجھو رخصت ہونا یا روانہ ہونا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں مرسیہ کس لفظ سے نکلا ہے مرسیہ سے رسا سے رسا سے یا مرسیہ سے یہ دونوں لفظ تو آپ دماغ میں سیٹی کرلو مرسیہ سے سے ہے سین سے نہیں ہے اور یہ دونوں آپ کو ہنڈریٹ پرسین ملیں گے دیکھنے کو اس کا رائے ٹانسر کیا ہو جائے گا رسا رسا کے معنی کیا ہوتے ہیں ہسنا خوشی منانا بات کرنا رونا اور ماتم کرنا رونا اور ماتم کرنا اس کا رائے ٹانسر ہو جائے گا مرسیہ کے دو مشہور شاعر کون کون سے ہیں مرسیہ کے تو آپ کو یاد رکھنا ہے انیس اور دبیر انیس اور دبیر کیونکہ ابھی آپ نے اس میں ایک سنہیرہ دور جو لکھاتا ہے نا وہ انیس اور دبیر کا ہی دور تھا وہ اور یہ دو ایکسٹرا سوال ہے ساتھ یہ آپ کو جیسے اپن جو نصر اور نظم کو لے کر جو پاٹی کرم پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم فساحت علم بلاغت اور اس میں فساحت کو دیکھیں گے تو یہ دو سوال آپ اتنا ہی سمجھو ساتھ تو یہاں پر فساحت کا تعلق کیا ہے فساحت کا تعلق ہوتا ہے الفاظ اور جملوں کی ساخت کیسے بنتی ہے یعنی کہ کوئی بھی اردو کے اندر الفاظ اور جملے کی بناوٹ کیسے بنتی ہے کس سے بنتی ہے وہ سب فساحت کا علم ہوتا ہے اور بلاغت کا تعلق اس سے بلاغت کا تعلق اس سے معنی اور مطلب سے اس طرح سے دوستوں یہ آپ کے اٹھالہ امپورٹین پرسنٹ ہے مرسیہ کو لے کر اور ڈیفینیٹ طور پر آپ کو چاہے آپ کوئی بھی اگزام دینے چلے جانا مرسیہ سے سمندد آپ کے ایک یا دو سوال اس میں سے آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے آپ کے کتنے سوال صحیح ہوتے ہیں آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ ضرور دیں اور کیسا لگ رہا ہے میرا یہ پریاس آپ اپنی رائے مجھے ضرور دیں برائے مہربانی اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کریں اب دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ جہین جہ بارد